بابر آزم پاکستان کی نمبر ون بیٹسپین دنیا میں بھی ان کا کوئی جو ٹاپ فائف باپ سمجھ لیں ان میں شمار ہوتا ہے لیکن یہ جو سیریز آسٹیلیا خلاف مجھے مجھے سے نظر آئے بلکہ اوہر آل اگر ہم دیکھیں اس سال ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اور کوئی ففٹی نہیں بنا سکے تو بابر کی جو فارم متاثر ہوئی ہے کیا وجہ ہے اس کی میں اگر بابر ہوتا ہوں یہ تو میں اپنی رائے رکھ سکتا ہوں اگر میں بابر ہوتا ہوں جتنا اللہ کا شکر ہے جسی اس نے پرفارمنس کیے وہ ہمارا ہیرو ہے نمبر ون پیرو میں سے پلیئر ہے دنیا کا آپ کے اوپر ایشیا کپ آپ ہار کے گئے یا تھے کیپٹن پھر وڈ کپ میں آپ ہارے پھر آپ کی کیپٹنسی چلے گی ریومرز گئے بہت مشکلیں آئیں کئی دفعہ ہمارے کلچر میں یہ چیزوں کو ریلائزیشن نہیں کی جاتی میں ہوتا ہے ادھر میں کہتا ہے ریسٹ کرو بھئی تین تیس میں چھوڑو فوکس کرو آنے والی سیریس میں آپ کو اگلے تین چار سال چاہیے ابھی تین تیس میں چھو میں اگر خدا نہ خالصہ اس سے کچھ نہیں ہوا ون ڈے میں نیزرینڈ میں کچھ نہ ہوا یا آگے تو ایک دام اتنا بڑا پلیئر ڈاؤن ہو جائے گا بہت زیادہ نیزے چلے جائے گا ہم کئی دفعہ چھوڑی چھوڑی کامیابی کے لیے بڑی چیز ہار جاتے ہیں بابر کو اس وقت بریک چاہیے تھے منٹلی بکوز ہی وز فٹیگ ایک کپتان ہے چار سال سے کپتانی کی ہے اس نے سلیم اس نے بہت زیادہ ایفرڈ کی ہے بیٹی میں کونسپریشن چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کا ایلیمنٹ سامنے رکھیں پوری دنیا میں ہم نے کوچنگ جا کے کرتے ہیں ہمیں جب بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا نا منٹلی ڈسٹرپ ہے تو اس کو دو تین میچوں کی آف دے دیں اس کو کوئی گو ہوم سی ایور فیملی منٹلی گٹ ریلیکس وکیشنز پہ جاؤ ہولیڈیز کر کے آؤ اس کے بعد جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کب کھلانا واپس برات پولی سے جب بری فارم ہوئی تھی اس نے بریک لی اس کے بعد آیا تو ابھی تک پکڑا نہیں جا رہا وہ سام ٹائم جتنا مرضی بڑا پلیر اس کو بریک چاہیے ہوتی ہے وہ تو منٹلی میرے حال بابر اس لیے کھیل گیا کہ یا لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے کتان نہیں چھوڑی ہے تو میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو یہ چیزیں منجمنٹ کو کئی دفعہ ڈسیجن لینا پڑتا ہے بیٹھ کے کے اور اس کی آنرشپ لینی چاہیے کہ بابر آپ کے پورا چھے مینے میں آپ کے اوپر جتنے پریسچر پڑے ہیں I think you need a rest and when you need a rest when you come back you will come back very good چاند وسود کے ساتھ ملتان سلطان میں بھی آپ رہے as a coach وہ نے کیپٹنسی بھی کی اور اب پاکستان کی بھی ٹیسٹ کیپٹن وہ بن گیا ہے تو ان کے حوالے سے بتایا ان کی کیپٹنسی کیسی لگیا آپ کو very impressive بہت اچھا کپٹان لگا میرا خلال اس کی بولری لانگوجی بھی تگری تھی اس کی بیٹنگ میں بھی کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں آیا بلکہ بیٹنگ اور اچھی ہوئی ہے بہت پوزیٹیو کھیل رہا ہے مگر تھوڑا سا I think اتنا پوزیٹیو کھیلنے لگے ہے کہ میں اکشر شاہن کو یہ کہتا ہوتا تھا اس کی سرنٹھ سمٹایم اس کی ویکنس بن جاتی وہ کہتا ہے موشی بھئی وہ کیا میں نے کہا آپ کی انرڈی لیبل جو ہے نا وہ اتنا تگڑا ہو جاتا ہے اتنا ہائی ہو جاتا ہے فٹنس لیبل کی ویسے اس کو کئی دفعہ کنٹرول کرنا بھی ایک سٹرنٹھ ہے کیونکہ ہر دفعہ آپ نے ہائی پور ہو کے نہیں کھیلنا ہوتا تو وہ I think اس کی سٹرنٹھ بھی اور اس کی ویکنس بھی بن جاتی جب وہ ممنٹم میں آتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کب بریک لگانی ہے کتنے آور میں لوٹنا ہے میں ساٹ کر لیا ہے ستر پر کیسے جانا ہے سسی کیسے کرنا ہے سوک ایسے کرنا ہے یہ آٹھ تب سیکھتا ہے بندہ جب آپ اگریشن کے ساتھ ساتھ منٹلی بھی آپ اپنا دماغ لڑا رہے ہوتے ہیں کس بولر کو لوٹنا ہے کس بولر کو نہیں لوٹنا کس کا سوئنگ ہو رہا ہے تو یہ شان کو ایسے بیٹسمن تو یہ چیزیں امپروو کرنی پڑیں گے مگر I think اوورال he's a very nice guy as a good leader اور I think جتنی جلدی وہ ریسلیم کو ہینڈل کر سکے گا I think اور اپنی پلیئروں کے اندر اپنی ریسپیکٹ کا وہ کروالے گا منوالے گا وہ آئی کی ریسپیکٹ جو آتی ہے وہ اچھی کپٹنزی کے ساتھ پرفارمنس سے ہی آتی ہے and I think he's playing well اگر وہ کنسسٹنی ایک دو سوک کرتا ہے اور اچھی پرفارمنس کرتا ہے اور پاکستان کو جتاتا ہے ایک دو میچ اور ایک دو سیریز جتاتا ہے تو I think he can control the dress room اس کے اندر potential ہے یہ شاداب خان پاکستان کے اچھے all-rounder لیکن بدکہ سمجھ سے کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی فارم اتتی اچھی نہیں چل رہی تو آپ کے خیال میں کیا اس کی وجوہات ہیں اور بہتری کے لیے آپ انہوں کیا مشورہ دینا چاہیں گے اچھا اس لیم یہ بڑا فائن لائن ہے میں نے اکثر میں نے ایشیا کاف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انجریز اس کو بہت ہوئی اس کے تھوڑا سا ایکشن کے اوپر کام ہونے والا ہے اور شاداب کو بھی یہ پتہ ہے کیونکہ بیس آوروں میں اتنا بندہ ایکسپوز نہیں ہوتا بندہ نکل جاتا گندے بول پر بکڑ مل جاتی ہے آپ کو یہ obviously وہ اچھا کرکٹر تو ہے وہ میچ بینر ہے پاکستان کو اس نے بہت جتایا ہوئے پر آئی ٹھنک اگر میں دیکھوں تو اس کو فرس کراس کرکٹ کھیلنی پڑے گی میں دو تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ دو تین سال تک دو تین سال پہلے اگر وہ دو پانچ چھے میچ ہر سیزن کھیلے وہ سیزن چار پانچ میچ کھیلے گا تو اس کو اپنی بالنگ کا پتہ چلے گا اس کا تھوڑا جو اپنی خود ہی ایکشن کا اوپر کام کر لیتا ہے بندہ کہ یار میرے چھے بال ایک جگہ پہ نہیں گرتے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کی گوگلی تھوڑی سپن کام ہو گئی ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ ایک بندہ ہونا چاہیے ہر وقت اور مجھے ام شور میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اشہ کام میں کوئی ساتھ کس سے بات کرتا وہ کس سے جائے کہتا ہے میری گوگلی سپن نہیں ہو رہی وہ بجارہ کوشش کر رہا تھا کبھی شاید بریدی سے بات کر رہا تھا کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے کئی دفعہ ہم ایسے لوگوں کو ٹریبل کرا لیتے ہیں جو کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے مگر کرکٹ ریلیٹڈ لوگوں کو ہم ٹریبل نہیں کراتے جہاں پہ آپ کو پتا ہے جب تک جیتیں گے نہیں تو تب تک کوئی بھی جتنا مرضی آپ کام کروانے تب تک آپ کو وہ کام یا بھی ایک باوننگ ملی نہیں سکتی کیم کے اندر تو آئی تنک اوورال دیکھا جائے تو شداب کو فور ڈے کرکٹ کیلنے کی ضرورت ہے اس کا ریدم واپس آجے گا بیس بیس آور کرے گا دو تین فور ڈے کرکٹ کیلے گا آپ دیکھئے کہ جب دو تین گوگلی اس کے چنگے اچھے ہوئے اور ایک دو لیگ بریک اچھے ہوئے پیس واپس آئی ایکشن بھی تھوڑا زہ کام کیا بائی میکینکلی اور آپ اس کے بات دیکھے گا آپ اس کو he will be fine he will be very good again i believe so انشاءاللہ